نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نیا سال پہ ایک ٹیکنیک بتانا چاہ رہا ہوں یاد رہے یہ ٹیکنیک ہماری دوہزار چوبیس کی پہلے دن کی ٹیکنیک ہے دوستہ یہ زندگی کی دور ہے اس کا نام اللہ کی بے شمار نعمتیں بھول جانا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی مجھے شادی میں بلائے عزت نہیں دی اس نے میری بے عزتی کر بہت بڑا نقصان ہو گیا کاروبار بہت نے بتمیزی کی میرے ساتھ میری بے عزتی کی میرے شاہر نے آج میری تعریف نہیں کی یہ نیا سال ہے موف کرنا ہے آپ نے تو آج ایک ٹیکنیک بڑا رہا ہوں ایک دور آپ نے لینی ہے دور کا تعلق سمجھیں غالب سے بھی ہے اس کو استعمال کریں اور مجھے بتایا آپ کو کتنا فائدہ ہوا السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نیا سال پہ ایک ٹیکنیک بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ ٹیکنیک بڑی انٹریسٹنگ ہے دیکھیں اللہ کی بے شمار نعمتیں ان میں سے ایک نعمت ہے بھول جانا آپ کہیں گے ڈوکس آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں بھول جانا ہاں جی بھول جانا کیونکہ اگر آپ نہیں بھولیں گے اور تمام باتیں آپ کو یاد آ جائیں تو آپ کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہے اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کس کو بھولنا اور کس کو یاد رکھنا ہے ہم مولٹ کرتے ہیں جو چیز ہمیں بھول جانی ہے وہ ہم یاد رکھتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں مسئلہ ان فر ایجابل اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ساری زندگی نہیں بھولیں گے مجھے شادی میں بھولا عزت نہیں دی ساری زندگی نہیں بھولیں گے اس نے میری بے عزتی کر دی ساری زندگی نہیں بھولیں گے کسی نے میرے ساتھ یہ کیا وہ ساری زندگی نہیں بھولیں گے بہت بڑا نقصان ہو گیا کاروبار میں ساری زندگی نہیں بھولیں گے بوس نے بتتمیزی کی میرے ساتھ میری بیزتی کی نہیں بھولیں گے فلا پروسر نے یہ بات کی میں بس نہیں بھولیں گے میرے شہر نے آج میری تعریف نہیں کی نہیں بھولیں گے یہ وہ باتیں جو بھولنے کی ہے اور جو یاد رکھنے کی ہے وہ ہم یاد نہیں رکھتیں مثال کے طور پر مجھے کیا کرنا ہے یاد رکھیں جملہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے What do I need to do or what should I do مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا کرنا چاہیئے یہ وہ باتیں جو آپ یاد نہیں رکھتے تو اللہ کی اس نعمت کے اندر جو تفریق آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جن چیزوں کا تعلق اب نہیں ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا موو آن کرنا ہے آپ نے آگے یہ نیا سال ہے موو کرنا ہے آپ نے میں نے بہت موٹیویشنل ویڈیوز آپ کو ویلوک بنایا ہے اس لیے کہ آپ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کریں اس نئے سال میں تو آج ایک ٹیکنیک بنا رہا ہوں اس کا تعلق ایک سسٹم ہے میموری کا اس کو کہتے ہیں پیگنگ پیگنگ کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں سلوہ میں ہم وہ مختلف ایمیجز آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی ایک پیگنگ سسٹم ہے پھر نومک ساؤنڈ سے جو نکلتا ہے وہ بھی ایک پیگنگ سسٹم ہے یہ بھی ایک پیگنگ سسٹم ہے یہ ایک دور آپ نے لینی ہے سفید لے یا کالے رنگ کی مجھے سفید رنگ کی اویلیبل تھی تو میں نے لے لی اب اس میں کچھ ایسے کام پہلے لکھ لیں جو آپ کے لئے ضروری ہے اچھا اس دور کا تعلق سمجھیں غالب سے بھی ہے غالب صاحب پہ جب شہیر کیامد ہوتی تھی وہ ایک گرہ لگا لیتے تھے آپ نے گرہ لگانی ہے اور گرہ لگاتے ہیں اب کیا سوچنا ہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ مسلمان ہیں یا پھر آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو عبادت ہر مذہب میں ہے ہندوئیزم میں پوجہ ہے اور دوسرے مذہب میں عبادت ہیں کرسچن چرچ میں جاتے ہیں تو لیت سے میں مسلمان کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ نے پہلی گرہ لگانی یہ ہے کہ میں نے نماز بقائدی سے پڑھنی ہے ریگولر ہونا تو پہلی گرہ آپ نے لگا دی نماز کے حوالے سے اب یہ جب گرہ لگا رہے ہیں آپ تو آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو تصور کریں نماز پڑھتے ہوئے یہ گرہ لگانے کا عمل جڑ جائے گا آپ کے اس تصور سے جو آپ نے ذہن میں بنایا ہے اب یہ گرہ آپ کو یاد رکھائے گی بات بہ یاد دلائے گی یاد دہانی کرائے گی کہ میں نے نماز بقائدگی سے پڑھنی ہے ریگولرلی پریہ کرنی ہے جو بھی مذہب سے آپ پر تعلق ہو اب یہ تو ہو گئی نماز کی یا کوئی بھی بات ہے جو بھی آپ کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں یا پھر آپ شر جاتنے ہیں جو بھی آپ کی اب دیکھیں دوسری کیا کہیں امپورٹن چیز ہیں میں نے لسٹ تو اس وقت نہیں بنائی مگر میں چاہتا ہوں آپ پہلے لسٹ بنا لیں لسٹ کے حساب سے پھر گرہ لگائیے گا اب دوسرا مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کرز لیا اور آپ نے کرز دینا ہے تصور کریں میں نے کرز لیا ہے اور مجھے کرز دینا ہے اور اس کے اوپر آپ دوسری گرہ لگائیں گے یہ کرز کی ہو گئی اور یہ گرہ لگاتے وقت تصور کریں گے کہ آپ نے اسے کرز دینا ہے یہ آپ نے بند کر دی کرز دینا ہے میں نے ٹھیک ہے اب ڈپینڈ کرتا بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہے یا کسی کو معاف کر دینا ہے تو اب ان تمام رشتوں کو یاد کریں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ نے اس کو معاف کرنا ہے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے پین ڈائریکلی ڈائریکلی جان بوجھ کے کی یا ویسے ہو گئی تو آپ نے وہ سب لسٹ بنا میں اس لحاظ سے تیسری گرہ جو آپ کی بنائے گی وہ آپ بنائیں گے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا مجھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا تو مجھے معاف کرنا ہے یا معاف کرنی یہ گھرہ آپ نے بنا لی تیسری اب اس طرح زندگی میں جو امپورٹن کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں مثال کے طور پر مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے ایک عادت بنانی ہے روز صبح میں ٹائم پہ اٹھوں گا فجر کے وقت اٹھوں گا ٹھیک ہے یہ آپ نے چوتھی گھرہ بنائی کہ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے اور جلدی اٹھنے کے ساتھ پھر تصور کریں کہ آپ جلدی سو بھی رہیں کیونکہ جلدی سویں گے تو جلدی اٹھیں گے نا یا آپ نے یہ گرہ بنا لی جلدی والی یہ بنا لی گرہ آپ نے اب اس طرح جو جو آپ کے کام ہے آپ یہ نوٹس بنا دیں جب یہ نوٹس بنائیں گے جیسے پہلی نوٹس تھی نماز کی دوسری تھی آپ کی کرزہ کی تیسری تھی معاف کی یا معاف دینی کی اور چوتھی جو آپ کی گرہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ صبح ٹائم پہ اٹھیں گے جلدی اٹھیں گے جلدی کام پہ جائیں گے جو کچھ بھی آپ کا خواتین جلدی اٹھیں گے گھر کا کام سارا ہو جائے گا وہ کارپورٹ ورلڈ میں ایک بڑا انٹرسنگ کانسیپٹ ہے وہ یہ ایٹ ڈا فروک فرسٹ بینڈو کو سب سے پہلے کھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کے ذہن پہ سوار رہتا اگر اس کو سب سے پہلے کر دیں تو پورا دن آپ کا آسانی سے گزر جاتا ہے اس سے پہلے خواتین اگر سب سے پہلے اپنے گھر کے وہ کام جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو سوار رہتے اس کو کر دیں آفیس جانے والا سب سے پہلے آفیس جاتے ہی وہ کام کرے جو سب سے بورنگ ہے سب سے مشکل ہے پورا دن آرام سے گزرے گا اسی طرح طالب علم جو ہے وہ سبجیک جو سب سے زیادہ مشکل ہے بورنگ ہے اس کو ہمیشہ ڈیلے کرتا ہے انسان تو اگر ڈیلے کرنا ہے تو پھر وہ سر پہ ناشتہ رہے گا مندک کی طرح اب پھر کچھ لوگوں کے لئے بڑا ضروری صحت مجھے ویٹ کم کرنا ہے مجھے جم جانا ہے مجھے ڈیلی ووک کرنی ہے مجھے ڈائیٹ کرنی ہے تو تصور کریں کہ مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا اس حوالے سے آپ نے پانچویں گرہ باندھی کہ مجھے اپنی صحت کے لئے ووک کرنا ہے جم جانا ہے ڈائیٹ کرنی ہے یا اچھا کھانا کھانا ہے بہتر کھانا کھانا ہے یا آپ نے گرہ لگا دی نیکس ڈائیٹ آپ یقین کیجئے اگر یہ گرہ لگاتے ہوئے تصور کریں گے آپ کو یاد رہے گا میری تمام جو گرہ ہیں وہ کس مقصد کے لئے یا آپ کے پاس رہے یا تو دیوار پر ٹانگ دیں اب جب جب دیکھیں گا آپ کو یاد آگا مجھے کیا کیا کام کرنے دیوار پر ڈال دیں کوئی بات نہیں بڑے کمال کی جیز ہے یہ نہیں کہ آپ نے دھراز میں رکھے تو بھول گئے اس کو ایسی جگہ رکھے جہاں آپ کو نظر پڑے بار بار انکانشیسلی آپ دیکھیں تو آپ کو فوراں یاد آئے کہ اگر اچھا میں نے نماز باقیہ دیکھیں یہ پڑھنی ہے میں نے کسی کا کرزہ دینا ہے کسی کو معاف کر دینا ہے میں نے صبح صبح نے اٹھنا ہے اور پانچویں جو ہے وہ مجھے اپنی صحیحت کا خیال رکھنا ہے دوستو اگر یہ عمل یہ ٹیکنیک طالب علم یوز کرے گا ریمارکابل فائدہ ہے سٹوڈنٹس کے لیے بہت ریمارکابل ہے وہ گراہ باندھ لے کہ کل میں نے یہ یہ یاد کرنا ہے اس کا ریویشن کرنا ہے پرسو یہ کرنا ہے ترسو یہ کرنا ہے تو ہوگا یہ کہ گراہ آپ کو یاد دلائے گا اگر آپ نے کیا کرنا ہے تو یاد رہے زندگی کسی حوالے سے ہو آپ خاتون خانہ ہو آپ طالب علم ہو آپ کسی جگہ جوب کرتے ہو آپ بزنس ہو یا آپ کوئی کھلاری ہو کوئی سپورٹسمن ہو کوئی اتلیٹ ہو کچھ حوالے سے جو بھی آپ زندگی میں کرتے ہیں زندگی بہت مسلطل چیلنج کا نام ہے ہر روز نتنے واقعات آئیں گے نتنے سیچویشنز آئیں گے جن کو آپ کو فیس کرنا ہے اور اس فیس کے لیے بڑا ضروری کہ آپ کی میموری بہت اچھی ہو دوستو یہ زندگی کی دور ہے اس کا نام اور اب مثال کہ میں نے کسی سے کرزہ لیا تھا میں نے واپس کر دی اب میں نے یہ نوٹ کھول دی کیونکہ میرا کام ہو گیا اب یہ نوٹ میں نے کھول دی اب یہ نماز اگر میں دیکھوں گا کہ میں باقائدگی سے پڑھ رہا ہوں اور اب میں اچھا نماز بیسیکلی حیبٹ ہے اگر آپ ڈیلی کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی حیبٹ بن جائے گی پھر آٹومیٹکلی آپ کا مائن ازان کے وقت آپ کو کہے گا نماز کا ٹائم ہو گیا تو اگر میں نے نماز پڑھ لی اور ریگولر پڑھ رہا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد یہ میں نے گھرا کھول لی کیونکہ میرا یہ کام ہو گیا اب کوئی اور کام ہے تو دوسری گھرا لگا دے یہ زندگی کی ڈوریجی بھول جائیں ان چیزوں کو جس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ وقت واپس نہیں آئے گا مگر جو کرنا ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے یاد رہے یہ ٹیکنیک ہماری دوہزار چوبیس کی پہلے دن کی ٹیکنیکیں اس کو استعمال کریں مجھے بتائیں آپ کو کتنا فائدہ ہے اپنا خیال رکھے گا پاکستان پائن